ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے سوال ہے کہ اثر کے وقت اگر ہے زائر روزے کی حالت میں تو کیا روزہ پورا ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا دیکھیں لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ شاید مشہور ہے کیونکہ اس قسم کے سوال بہت قصرت سے آئے ہیں کئی مرتبہ ابھی رمضان ہی کے دنوں میں کہ بارہ بجے کے بعد اگر حیز آئے گا تو روزہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اثر کے بعد حیز آئے گا یا پھر مغرب میں یعنی روزہ کھولنے سے کچھ وقت پہلے اگر حیز آ جائے تو ایسی صورت میں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں روزہ جو نام ہے وہ صبح سے لے کر شام تلق بھوک پیاس یعنی کھانے پینے اور جمع سے دور رہنے کا نام ہے تو جو چیز صبح سے لے کر شام تک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو روزہ اس کا نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھا پی لیتا ہے روزہ سے پانچ منٹ پہلے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اثر تک اس نے وقت گزارا ہے لہذا اس کا روزہ ہو گیا تو عورت پہ بھی یہی احکام بلکل مرد کے نسبت بلکل ویسی ہی اس پہ بھی یہ احکام سارے جاری ہوتے ہیں کہ اگر مغرب سے پانچ منٹ پہلے بھی کسی کو حیز کی حالت آ جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا روزہ ہاتھو ہاتھ ختم ہو جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کر لے ویسے اور اگر کھانا چاہے تو وہ آزاد ہے ٹھیک اسی طرح بارہ بجے کے بعد آئے زہر کے بعد آئے یا اثر کے وقت میں آئے جو مشہورے کے اثر میں حیز آ جائے اور شاید ایسا بھی ہوتا ہوں کہ خواتین اس روزہ کی قضہ بھی نہ کرتی ہوں کہ ان کو جب یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اثر تک آپ نے وقت گزار لیا آپ کا آج کا روزہ ہو گیا آپ کل سے مت رکھنا تو لیکن آج کا روزہ کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرا آدھا ہو گیا اور وہ اس کو قضہ میں شمار نہیں کرتی تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ بارہ بجے حیز آئے یا بارہ کے بعد شام میں اثر کے بعد آئے کبھی بھی حیزہ ہے پوچھ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ پورا ہو گیا تو یہ خیالات بالکل غلط ہیں لوگوں میں بالکل غلط مشہور ہے آپ کو چاہیے کہ اس وقت جب حیز آجائے تو آپ کھا پی سکتی ہیں چاہیں وہ وقت اثر کا ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپکے کھایا پیا جائے تو زیادہ مناسب ہے